اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج لیسیس کی مدد سے آپ کو ڈریس کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے آئیڈیاز ملیں گی کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ہمارے پاس سٹف ایسے ہوتے ہیں جن میں امروڈری بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں اتنا زیادہ امروڈری والا سٹف ہم مکمل شیٹ نہ بنائیں یا مکمل سلیوز نہ بنائیں یا دامنے میں مکمل نہ لاسکیں تو ہم ان کو ٹریم کر سکتے ہیں کاویے کی مدد سے اس کپڑے کو سینٹر سے کٹنگ کریں جتنا بھی سٹف ہو اسے کٹ کر دیں اور صرف مین میں امروڈری لے لیں جو کہ کاویے کی مدد سے بھی آپ کر سکتی ہیں اس طرح سے امروڈری ہونے کے بعد سینٹر کا جو بھی آپ کے پاس سٹف ہو اسے ایک ٹول ہے کاویہ اس طرح کا اسے بہت ہی گرم کر لیا جاتا ہے اور اس طرح سے سینٹر سینٹر سے جتنا بھی سٹف ہو آپ کو جو پسند ہو وہ رکھیں واقعی کٹ کر لیں زیادہ تار ان کی خوبصورتی ٹیشو فیبریک اور نیٹ فیبریک میں نظر آتی ہے کیونکہ یہ ایک فائدہ یہ ہے اگر ہمارے پاس امروڈری ہوئی ہوئی ہے کسی بھی سٹف میں تو ہم اس طرح سے کاویے کی مدد سے امروڈری کے کچھ حصے کو کٹ کر دیتے ہیں جو صرف سٹف موجود ہوتا ہے امروڈری اس جگہ نہیں ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں کٹ ورک کا کام مل جاتا ہے اور بہت ہی شاندار بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر آپ کو مشین ورک کروانا ہے اور آپ کو سارا سٹف قائب کرنا ہے صرف امروڈری امروڈری رکھنی ہے تو آپ اس طرح سے اڈے کے کام والی کوئی بھی کروا سکتی ہے امروڈری بہت ہی شاندار لگتی ہے زردوسی ورک ہو تو اور اتنا شاندار سا ہو اور ہم نے ٹریم کر کے کہیں کہیں دور دور لگانا ہو شرٹ میں لہنگے میں دوپٹے میں اور اپنی مرضی سے قریب قریب بھی کوئی شیپ ہی چینج کرنی ہو ہمارے پاس ٹریس کسی اور طرح کا ہو اور ہم نے اس کو کٹ کر کے اپنی مرضی سے ڈیزائننگ کرنی ہو تو آسان طریقے سے آپ کر سکتی ہیں زیادہ تر یہ والی ڈیزائننگ جو کٹنگ کی ہوتی ہے اگر آپ نے کٹ کر کے الگ سے کسی بھی کپڑے پر لگانی ہو تو اس طرح سے وہ یہ باری نیٹ فیبریک پر یا آرگنزہ ٹیشو فیبریک پر کی جاتی ہے کیونکہ ان کو کٹنگ کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے اگر ان کا تھوڑا بہت کپڑا کہیں بچ بھی جائے نظر بھی آ جائے تو وہ جس سٹف پر لگا جاتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ٹرانسپیرنٹ سٹف ہوتا ہے تو اس لئے ان کی امبرورڈری وہی نظر آتی ہے صرف اور صرف واقعی سٹف کٹ ہو جاتا ہے اب آپ کی مرضی ہے اس میں مزید کیا ڈیکوریشن کرنا چاہتی ہیں اور اس میں مزید کا سٹون وغیرہ پرل وغیرہ لگانا چاہتی ہیں تو لگا سکتی ہیں بعد میں بھی جہاں آپ نے سوٹ میں لگانا ہے لہنگے میں لگانا ہے سلیوز میں لگانا ہے یا دولہن کے دپٹے کو زیادہ ہیوی کرنا ہے تو اس طرح کی امبرورڈری الگ سے بھی آپ کروانے کے بعد کٹ کرنے کے بعد کہیں بھی اچھے طریقے سے لگا سکتی ہیں اس طرح سے آپ کا ڈریش شاندار جاندار سا بن جائے گا اور آپ کی اپنی مرضی کی ریزائننگ بھی بن جائے گی اگر آپ کے کوئی پرانے کے سوٹ ایسے ہیں جن کا کلر خراب ہوں گے اور امبرورڈری بلکل بہت ہی خوبصورت اور نیو ہے تو آپ کے لئے یہ آئیڈیا بہت بیسٹ ہوگا کیونکہ ان کو ٹرم کر کے آپ نیو لک اپنے ڈریش کو دے سکتی ہیں یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگا پرانے کپڑوں کو نیا بنانے کے لئے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے کسی سوٹ کا کلر خراب ہو گیا اور امبرورڈری بلکل فریش ہے تو آپ اپنائیے گا ضرور یہ آئیڈیا ٹرائی کیجئے گا